ایک دوسرے کی اگر ان کی اگری ہے وہ ایک چیف کے لیے تو وہ ریلیشن کو مانتہ دی جائے گی وہ کوئی اپراد نہیں ہے اور قانون کی نظر میں اس کو ایکسپٹنس دی جائے گی اور یہ بہت بڑا میچور ڈیسیجن ہے اور اس کو لے کر میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ جی کامیونیٹی کو جو آپ بولتے ہیں کہ وہ ایک دھبا ہے کہ وہ کیا ہے لوگ اتنی انگیاں اٹھائی ہیں لوگوں نے اس کے اوپر اور آج جب اس کو مانتہ مل رہی ہے تو ہماری بہت بڑی لڑائی جو ہم نے لڑی ہے آٹھ نو سال پرانی اس کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے لوگاتار ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کی کیا سملنگیتہ کو قانونی مانتہ ملنی چاہیے آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں فائی وان ایت وان ایت پر اور ساتھی اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایک ایپی سپیس بائی لکھیں ہمیں فائی وان ایت وان ایت پر آپ اپنا اپنی رائے بھیج سکتے ہیں اپنا جواب ہاں پر ہمیں بھیج سکتے ہیں کیا سملنگیتہ کو قانونی مانتہ ملنی چاہیے اور ہم آپ کو بتا دے کہ ہاں میں جو جواب ہے وہ صرف تیس فیصد یہ ہے جبکہ نہ جو ہے یعنی نہیں جو جواب ہے وہ ستر فیصد ہے یعنی زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ سملنگیتہ کو قانونی مانتہ نہیں ملنا چاہیے زیادہ تر لوگ ستر فیصدی لوگوں کی رائے جو ہے کی قانونی مانتہ سملنگیتہ کو نہیں ملنی چاہیے فینگی ملی صاحب ہمارے صاحب لگتار بنے ہوئے ہیں فینگی ملی صاحب یعنی جو آپ رائے رکھتے ہیں وہی زیادہ تر لوگ بھی رائے رکھتے ہیں یعنی ستر فیصدی لوگ جو ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کی سملنگیتہ کو قانونی مانتہ نہیں ملنی چاہیے نہیں اسی لئے میں نے بات شروع میں یہ بات کہی تھی کہ صرف مشکل سے ایک پرسنٹ لوگ ہوں گے خاص کر ہندوستان میں تو اس کو سپورٹ کریں گے اور آپ نے جو ابھی فیٹ فیڈز دکھائیں ہیں اس صرف بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے تو جو بھی چیز نقصاندے ہیں اس کو ہر آدمی کہے گا کہ وہ نقصاندے ہیں اور خالی اگر چند لوگ اس کے لئے بزد رہے ہیں اور اس پر قانون بنا دیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افسوسناک ہے جو کچھ بھی کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے اس پر اس سلسلے میں ہماری انڈین گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس کو لیگلائز نہ ہونے دیا جائے ورنہ تو اس سے ابھی ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی میں اور لیڈی اتنا کرائم بڑھا ہوا ہے اور لیڈی اتنی خرابیاں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈز کو روکنے کی ایچائیوی کو روکنے کی اور دوسری طرف انہی سب چیزوں کو ان سب چیزوں کو ہم لیگلائز کر دیں آپ ہمارے ساتھ بن رہے ہیں تو ہم آپ کو ادارے لگاتا ہے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا سملہنگ اکتہ کو قانونی معنیتہ ملنی چاہیے آپ اپنا جواب ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ ایک ایپی سپیس ایوائی لکھیں گے آپ کا جواب ہاں ہے ایک ایپی سپیس این لکھیں گے آپ کا جواب نہ ہے پر آپ اپنی رائے ہمیں بھیج سکتے ہیں ایڈین خبر ڈاٹ کام پر بھی آپ لوگ آن کر کے اپنی رائے ہم تک بھیج سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس پوری خبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں ستر فیصدی جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ قانونی معنیتہ نہیں ملنی چاہیے سملہنگ اکتہ کو جبکہ تیس فیصدی الگ رائے رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ سملہنگ اکتہ کو قانونی معنیتہ ملنی چاہیے اور اس خبر پر لگاتا ہے ہماری نظر آگے بھی بنی رہی گی فرنگی ملی صاحب ہمارے ساتھ بننے میں فلاحل وقت ہوا ہے ایک شوری سے بریک کا